السلام علیکم فرینڈز and welcome back to historian guru youtube channel ناظرین ہم سب روزانہ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں آج کل تو مارکیٹ میں ہر روز نئی سے نئی اشیاء دیکھنے کے مل جاتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو روز ملا کی ان اشیاء کے بارے میں بتانے جو آ رہا ہوں جن کا ہم استعمال تو روزانہ کرتے ہیں پر انہیں بنانے کا اصل مقصد نہیں جانتے تو اپنی اپنی کرسی کے بیٹی اپا ہوں لیجئے اور جلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی جو آنے کوئنز بمس ناظرین دنیا کے ہر ملک میں استعمال کرنسی کے لیے کوئنز کا استعمال کیا جاتا ہے آپ میں سے بھی کسی نہ کسی کے پاس کوئنز ضرور ہوگا افکورس یہ ہمارے ڈیلی بیسس پر استعمال ہونے والے چیزوں میں سے ایک ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کوئنز کے ایج پر یہ چھوٹے سے بمس بنے ہوتے ہیں ہم اسے ایک فالتو چیز سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں لیکن ان کو بنانے کا ایک خاص مقصد تھا پرانے دور میں سونے اور چاندی کے سکھیں استعمال کیا جاتے تھے شروع شروع میں ان کے ایجز بالکل فلیٹ تھے تو لوگ ان کو سائٹ سے رگڑ کر ان کا پاورڈر اتار لیتے تھے جس سے سونے کے دوسری اشیاں بنا لیتے تھے اس فرارڈ سے بچنے کے لیے ان کے سائٹ پر یہ بم بنا دیے گئے تاکہ لوگ اس فرارڈ سے بچ سکیں ویل ایک سکے سے تو کام پاورڈر نکلتا تھا مگر جب زیادہ سکوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا تو اس سے اچھا خاصا سونہ نکلتا تھا لیکن آج کل یہ بمپ اول ٹریڈیشن کے طور پر بنایا جاتے ہیں حالانکہ ان کی اب ضرورت نہیں رہی سیون اپ ناظرین سیون اپ دنیا کے سب سے فیمیس سوفٹ رنگ میں سے ایک ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے ڈیلی بیسس پر استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ سو سال پہلے سیون اپ بلکل مختلف تھی ایون کہ اس سے بنانے کا مقصد بھی کوئی اور تھا یہ کہانی انیس سو انتیس میں شروع ہوتی ہے چارلس گیک جو کہ ہاؤڈی کمپنی کا مالک تھا یہ سوفٹ رنگ بناتے تھے لیکن یہ لوگ صرف اوری فلیور کی سوفٹ رنگز ہی بناتے تھے مگر ان کی یہ کمپنی ٹوٹل فیل تھی پھر انیس سو انتیس میں چارلس نے لیمن اور لائم کو ملا کر ایک تجاربہ کیا اور انہوں نے اس ڈرنگ کا نام بیب لیمن لائنگ سوڈ تھا کسی نے بھی اورنج جوز بنانے والی کمپنی سے لیمن سوڈا کی امید نہیں کی تھی مگر یہ ڈرنگ چاند ہی عرصہ میں اتنی فیمس ہوئی کہ لوگ اسے ڈیلی میل کے ساتھ استعمال کرنا شروع ہو گئے اس ڈرنگ کا نام بہت لمبا تھا تو کمپنی نے اس کا نام سیون اپ راکھ دیا سیون اپ جیسے ٹیسٹ آج تک کوئی کمپنی نہیں بنا سکی اس لیے یہ اتنی فیمس ہے بہرحال جو بھی ہو کبھی کبھار ایک چھوٹا سا آئیڈیا بھی کام کر جاتا ہے بریل لینگویج ناظرین آپ سب میں سے کئی لوگ بریل لینگویج کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے یہ ایک ڈارٹ پرنٹیک لینگویج ہے جو کہ اندھے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے پھر اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دراصل بریل لینگویج بلائنڈ لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ اس کا استعمال سپائی ایجنٹ کرتے تھے سپائی ایجنٹ اپنی ارگنائزیشن کو ایسا شورٹ ایس ایم ایس بھیج دے تھے تاکہ کوئی اور اسے نہ پڑ سکے جب یہ سیکرٹ لینگویج انوینٹ ہوئی تھی تب اسے نائٹ لینگویج کہا جاتا تھا اس زبان کا سیکرٹ ایجنٹ کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس سے دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی ٹیکنالوجی کی ترقی کی بعد جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو اسے بلائنڈ لوگوں کے لیے بنا دیا گیا اور اب دنیا بھار کے ممالک میں بلائنڈ لوگ اس زبان کو ریڈ کرتے ہیں رنگز ناظرین آج کل کے اس جدید دور میں کوئی لڑکی یا عورت ایسی نہیں ہوگی جو کہ رنگز نہ پہنتی ہو ایونکہ آج کل تو لڑکے بھی اپنا سوائگ بڑھانے کے لیے مختلف ڈیزائن کی رنگز بہنتے ہیں افکورس رنگز ایک جلری کی آئٹم ہے اور یہ بات بچی بھی جانتے ہیں پر ایک بات جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان رنگز کو بنانے کا اصل مقصد سجنہ سوارنہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ رنگ لیڈیز کے سجنہ سوارنے کی غرص سے بنائی گئی تھی فرسٹ اف آل یہ رنگ عورتوں کے لیے نہیں بلکہ روائل منز کے لیے بنائی گئی تھی انشیٹ دور میں ہر نوبل پرسن یعنی باتشاہ یا کسی حکمران کے پاس رنگ ہوتی تھی جو کہ وہ مہر یعنی کے سٹیم کے لیے استعمال کرتے تھے باتشاہ جب کسی کو خط لگتے تھے تو وہ اپنی انگوٹی سے مہر لگا دیتے تھے تاکہ باتشاہ کے خط کی پہچان کی جا سکے ہر باتشاہ کی رنگ ایک سپیسیفک ڈیزائن کی ہوتی تھی جس سے ان کی پہچان ہوتی تھی پر کسی بھلے آدمی نے اسے عورتوں کے زیور میں شامل کر دیا بہرحال اگری دفعہ جب آپ رنگ پہنے تو آپ اپنے آپ کو کسی باتشاہ سے کم مت سمجھئے گا تو بیل فرنڈز آج کی ویڈیو ہی تک تھی امیدیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئے ایک صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دی ہسٹورین گرو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکہ حبان